لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مزارات کے زمن میں ایک آخری سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے اس میں بھی میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مزارات پر جو نظر ہوتی ہے اور جو نیاز ہوتی ہے اس کا کیا کونسپٹ ہے کیا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے یہ کس کی نظر ہوتی ہے کس کی نیاز ہوتی ہے اللہ عز و جل کے لیے ہوتی ہے یا صاحب قبر کے لیے ہوتی ہے اگر صاحب قبر کے لیے ہوتی ہے تو کیا یہ جاہز ہے اور یہ نظر اور یہ نیاز صرف درگاہ پر یا مزار پر جا کر ہی کیوں دی جاتی ہے یہ کہیں پر بھی کیوں نہیں دی جا سکتی سوچ کے بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں